پانچ اگست دوزار انیس کے بعد سے جو حالات اس وقت جمہو کشمیر میں بنے ہیں جس طرح سے کشمیری پنڈیتوں کو ٹارگٹ کلنگ کی جارہی ہے اور اسی ٹارگٹ کلنگ کی بدولہ تک کشمیری پنڈیت جمہو کشمیر سے مائگرنٹ ہو کر جمہو میں آ کر رہ رہے ہیں اب اسی تش پر رزوری میں جا کر ٹارگٹ کلنگ کی جارہی ہے آپ اس میں مجھے بھی یہ بتاؤ اس میں ہمارا کیا قصور ہے پانچ اگست دوزار انیس کے بعد سے جو حالات اس میں بنے کبھی اس پر آپ نے چرچہ کی ابھی آپ نے جمہو کشمیر میں دیکھا کہ کشمیری پنڈیت جہاں پر پروٹیسٹ کر رہا ہے ٹرانسور پالسی کے لیے اس پر آپ نے چرچہ کی جو شیڈول کاسٹ ہیں جو یہاں پر ٹرانسور پالسی کے لیے پروٹیسٹ کریں توہید آپ کی بات میں آپ کا جواب چھپا ہوا ہے آج کی ڈیٹ میں پھر بھی تو یہ پرسیتی ہے کہ وہاں پر کشمیری پنڈیت پروٹیسٹ کر پا رہا ہے نبے کے دشک میں تو گولی مار دی جاتی تھی سرک پر کھڑے نہیں ہو پاتے تھے مسجدوں سے نارے لگتے تھے کشمیر چھوٹ کر بڑھ جاؤ یا کروٹ ہو جاؤ تب تو کھڑے بھی نہیں ہو پاتے تھے آج تو انہیں حق ملا ہے اپنی بات کو رکھنے کا اپنی آواز کو اٹھانے کا کیوں نہیں جواب دیتے نبے کے دشک میں کیا ہوا کیوں نہیں جواب دیتے نبے کے دشک میں کیا ہوا آپ پانچ گھر دوزار انیس کے بعد میں چلے نا اچھا مطلب نبے کی بات نہیں کریں گے گجہ بھی ستی ہے آپ تو کہہ رہے تھے کہ تبدیلی آئے کی بلکل تبدیلی آئی ہے سب سے بڑی تبدیلی ہے کہ سرک پر اتر کر وہ اپنی بات رکھ پا رہے ہیں سوہید باری سب سے بڑی تبدیلی ہے اور یہ تبدیلی آپ لوگوں کو حجم نہیں ہو رہی ہے یہ تبدیلی آپ لوگوں کو حجم نہیں ہو رہی ہے راکیش تریپاٹی جی مجھے ایک پلٹ کا سمجھ دے میں بتا دوں کیا کیا تبدیلی آئی ہے راکیش تریپاٹی جو راکیش تریپاٹی جی اپنی بات رکھیں پھر سوال پبلک کا ہے ویورز کا کوششن ہے ہم اسے لیں گے راکیش تریپاٹی جی نہیں دیکھیں ماجید ہیدری اور یہ پیڈی پی کے ہمارے ساتھی یہ تبدیلی کو محسوس کر پا رہے کیا دو لاکھ پردھار منتری آواز کے تحت جمہو کسمری میں آواز بنے ہے تو یہ انوچھے پہتی سے اور انوچھے تین سو ستر ہٹے کی پسچات سمبھ ہو پایا ہے پچھلے تین ورسوں میں پانچ رہ گھروں کو نل سے جل مل پایا ہے آج وہاں بکر وال سمدائی کو گوجر سمدائی کو آج آرکھڑ مل پایا ہے پہاڑی سلوگوں کو آرکھڑ مل پایا ہے اور چھپن ہزار کرون روپے انویسمنٹ کے لیے آتا ہے کیول تین ورسوں میں انوچھے تین سو ستر ہٹے کے بعد اور یہی کارن ہے کہ آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آواز محسوس کر رہی ہے کہ آواز کی بہتری کے لیے کیسے کام ہو رہے ہیں آج جو پیسے کیندر سے جا رہے ہیں تو سیلے لوگوں کے کھاتے تک پلت رہے ہیں لوگوں کو سیلے اس کا لاب ملنا ہے ورنہ کیسے تین پریوار اس کو سمیٹ لے جائے کرتے تھے کیسے آتا کسے پیڈی بتا کر کے بڑی سی بڑا فنڈ راسی مل جائے اور اس کو کیسے بھرشنہ چاروس پہ کر دیا جائے یہ ہوا کرتا تھا آج جب یہ پریوارتہ ہو رہا ہے تو آمن پسنگل ہو سب کو ٹارگٹ کرنے کا پریاس کیا جانا ہے لیکن چن چن کر کے